عزیز دوستو السلام علیکم ہم آپ کو اسلامی ٹی وی میں خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائیں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی برم مغزوم شاق سے تعلق رکھتے تھے ان کی کنیت ابو سلیمان تھی ان کی والدہ کا نام اسمہ بنت حالس تھا یہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بین تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے بعد و سپس ہلاروں میں ہوتا ہے آپ آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے آپ کے اسلام قبول کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محاطب کر کے فرمایا آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے گود میں ڈال دیئے یہ سنکا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بے انتہا مخالفت کی ہے آپ دعا فرمائیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ آئندہ میری قوت اسلام کی خدمت میں صرف ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک دعا کے لئے بلند ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک تمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مہیت میں جنابی باری صلی اللہ میں پہنچا اور قبول نہ ہو کیسے ممکن ہے دعا قبول ہوئی اور ایسی قبول ہوئی کہ خالد بن ولید کو صحف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بنا دیا یہ تلوار جس میدانے جنگ میں چمکتی دشمنوں سے اپنی بہادری کا لوہہ منواتی کفر کی طاقت پر کہلے خدا بن کر ٹوٹتی وہ جنگ ہنین ہو یا جنگ موتا جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کا مسئلہ ہو یا عراق و شام کی عظیم فوجوں سے ٹکر فتح و کامرانی نے ہمیشہ ان کا استقبال کیا تاریخ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی ایسے سپہ سلال سے واقف نہیں جس نے اتنی جنگیں لڑی ہو کہ جسم کا کوئی حصہ زخنوں کے نشانات سے خالی نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا دشمن اسے میدان جنگ میں شکست نہ دے سکا ہو یہ شان قادر مطلق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہی کو عطا کی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف با اسلام ہوئی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے حکمرانوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی ایسے ہی ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روم کے گورنر شورہ بیل کے پاس بھی بھیجا شورہ بیل نے نہ صرف یہ کہ یہ دعوت درد کر دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سے بڑا دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تین ہزار مسلمانوں کی فوج شورہ بیل کو شدر دینے کے لیے روانہ فرمائی خالد بن ملیر رضی اللہ عنہ اس فوج میں شانل تھے فوج کی روانگی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں حضرت جعفر طیعہ بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو سپہ سلار بنایا جائے ان کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی سپہ سلار بنائیں اور اگر حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر والی جسے چاہیں اپنا سربرا مقرر کر لیں مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شورہ بیل ایک لاکھ سے زائر افراد کا لشکر لے کر مقابلے کے لئے نکلا موتا کے مقام پر دونوں فوجہ آمنے سامنے ہوئیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو آگے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے شدی زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے اور شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوج کی کماند سنبھالی اور بہادری کے جھور دکھائے دشمنوں نے ان کو گھیر کر بے درپے وار کرنے شروع کیے ان کا ایک ہاتھ کٹا تو انہوں نے اسلامی پرچم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا دوسرا ہاتھ کٹا تو علم کو دانتوں سے پکڑ لیا لیکن پرچم میں اسلام کو گھننے نہ دیا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے ان کے بعد علم حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنبھالا اور وہ بھی مردانہ وال لڑکہ شہید ہو گئے اب سور تیال انتہائی پریشان کن تھی مجاہدین اپنے بہترین سپہ سراروں کی شہادت سے پریشان اور کامیابی کے امکان سے مایوس ہو چکے تھے بہر عبداللہ بن کی نظر ایک ہی شخص پر پڑھ رہی تھی اور وہ تھی حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب ان سے فوج کی سربراہی کے لیے کہا گیا تو اول انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں سرداری کے لائق نہیں مجھے ایک عام مجاہد کی طرح لڑنے دیجئے لیکن مجاہدین کے اسرار پر انہوں نے عالم سنبھالا اور ایک تقریر کے ذریعے مجاہدین کی عمد بڑھائی اور آگے بڑھ بڑھ کر دشمن کے لشکر پر حملے کرنے شروع کر دیئے ان کی بہادری دیکھ کر مجاہدوں کی حمد بندی اور لشکر اسلام اس روز شام تک کامیابی سے دشمن کا مقابلہ کرتا رہا دوسرے روز پھر دونوں لشکر مقابل ہوئے لیکن آج مجاہدین کا عالم ہی کچھ اور تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سربراہی میں وہ ایسی بہادری سے لڑے کے اپنے سے تیز گناہ زیادہ طاقتور دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا رومی شامی لشکروں کے لا تعداد صفائی مارے گئے ہزاروں گریفتار ہوئے اور کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں آیا اس موقع پر حضرت خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیس بہادری سے لڑے اس کا اندازہ کچھ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میدان میں ان کی ہاتھ سے نو تلوارے ٹوٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس کارنامی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں سیفولہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب فرمایا حضرت خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں اکیس ہجری میں ملک شام میں وفات پا گئے دوستو ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہمیں اجازت دیزئے اللہ حافظ